موسیقی نحمدہو و نسلی ما نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد میرے بھائیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنت اور فتانت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی کے متعلق ہے میرے دوستو یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب صلاح حدیبیہ کے بعد تمام شرائط مسلمانوں اور کفارِ مکہ کے درمیان تیہ ہوئیں وہ معاہدہ تیہ ہوا اس معاہدے کو کفارِ مکہ نے توڑ دیا بد اہدی کی جب انہوں نے بد اہدی کی تو ایک شہ سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کفارِ مکہ نے بد اہدی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے یہ تیاری شروع کر دی اور دوسری جانب حضرت حاتی بن عبی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک خط لکھا جس خط کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف روانگی کا ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ دل مکرمہ پر فوج کشی کا ذکر کیا اور حضرت حاتی بن نے یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا اس عورت کو حضرت حاتی بنی پیسے بھی دیئے اور اسے یہ کہا کہ یہ مکہ میں جا کے کفارِ قریش کے حوالے کر دے جب عورت یہ خط لے کر روانہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی بتا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کے ساتھ حضرت زبیر بن عبام رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ جاؤ فلا مکامبر تمہیں عورت ملے گی اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا جو خط حضرت حاطب نے مکہ بالوں کو لکھا ہے اور اس خط میں ہمارے خطہ مکہ کی تمام تیاریوں کا تذکرہ کیا ہے اور وہ خط لے کر آؤ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ دوڑے اور وہ اس عورت کو اسی جگہ پر پایا جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اب عورت سے پوچھا کہ وہ تیرے پاس کوئی خط ہے اس نے سہمے ہوئے کہا کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مقداد نے اس عورت کے سمان کی تلاشی لی اور اس عورت کے سواری کا جو کجاوہ تھا اس کی تلاشی لی اب یہی ہوتا ہے سب سمان سفر لیکن خط نہیں ملا جب یہ حضرت نا امید ہو کر واپس ہونے لگے تو کیا کہنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کمال کے ذہین تھے اور کمال کے دور اندیش تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہی جھوٹی ہو اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولے تو پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پرعظم اور یقین کے ساتھ پکے یقین کے ساتھ ایمان بھرے دل کے ساتھ اس عورت سے کہا کہ یا تو خاتھ نکال دے ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے جب اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی اور اس معاملے کی سنگینی دیکھی اور ان حضرات کے چہرے کے تاثر پر سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی اپنا چہرہ پھیرو تو ان حضرات نے چہرہ پھیرا تو اس نے اپنے بالوں کے بال سرکے پر ہوتے عورتیں چٹیاں بنا لیتی ہیں بالوں کو چٹیاں بنا لیتی ہیں جوڑا بنا لیتی ہیں اس نے وہ خاتھ اس چٹیاں کے اندر اس جوڑے کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا وہاں سے خاتھ نکالا اور حضرات کے حوالے کر دیا اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاتھ دیکھ کے ان کا چہرہ دمک گیا اور وہ خاتھ لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے ربی نے تو حکم دیا تک خاتھ لے کر آؤ اب خاتھ تو ظاہری علامات کے لحاظ سے دیکھا تو نہیں ملا لیکن آگے حضر علی کی ذہانت دیکھئے وہ پہچان گئے اور سمر گئے کہ خاتھ اس عورت کے پاس ہی ہے اور اس نے کسی خفیہ جگہ پر چھباک رکھا ہوئے تو میرے دوستو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت اور فتانت کے کئی واقعات ہیں جن میں سے ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تو میرے دوستو حضر علی کے واقعے سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضر علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا اعتماد کیا ان کا جو حق بنتا تھا ان کو دیا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جللہ شان ہو ہمیں حضرات صحابہ اکرام کی محبت دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی